جلیل قدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کی حیات سے امیت کا یہ سبق ملتا ہے جب اللہ نے ان کو اولاد سے محروم کیا اولاد نہیں عطا کی جوانی میں اولاد نہیں عطا کی یہاں تک کہ بوڑے ہو گئے بڑاپا بھی کیسا بڑاپا خوست بڑاپا خود زکریہ علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں پروردگارہ بڑاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں میری ہڈیاں کلنے لگی ہیں میری ہڈیاں کلنے لگی ہے بڑاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں سر کے سارے بار سفید ہو چکے ہیں اور پروردگارہ ایک تو میرا یہ حال اور دوسری طرف ومرعتی آقر میری جو بیوی ہے وہ بھی بانج ہے بانجپن کی شکار ہے رکاوٹ ایک طرف سے نہیں دو دو طرف سے اولاد کا موسم گزر چکا زندگی میں اور دوسری طرف بیوی بانج ہے لیکن رب العالم وہ نبی ہے وہ پیغمبر ہے وہ جانتے ہیں کہ رب العالمین سے بندہ امید لگائے رکھے تو جہاں راستے نہیں وہاں راستے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ اسباب کا پابن نہیں ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ کن فی کون تو چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس بڑاپے میں جہاں ہٹیاں گل رہی تھی سر کے سارے بات سفید تھے بیوی بانج ہے دی وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اے اللہ ظاہری اسباب تو کہیں بھی اولاد ہونے کے نہیں ہے لیکن ایک دروازہ ایک امید مجھے نظر آ رہی ہے وہ امید یہ ہے کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں تو بس اس امید سے میں تے تیرے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہوں کہ میرے بڑھا پے کے باوجود مجھے اولاد دے دے میری کمزوری کے باوجود مجھے اولاد دے دے میری بیوی کے بانج پن کے باوجود مجھے اولاد دے دے اللہ نے دی اور وہ بھی ایسی پیاری اولاد دی احیاء علیہ السلام کے شکل میں کہ وہ بھی ان کے سر پہ بھی تاج نبوت رکھا گئے